مارچس کی تیلیاں کیا آپ اس کنفیگریشن سے چھ چھوٹے ترکون اور ایک شڑھوچ بنا سکتی ہیں اس کے لئے ترکونوں کے جو کونے ہیں ان کی دونوں دونوں تیلیوں کو آپ شڑھوچ کے کیندر کے اندر اس پرکار سجائیں اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ چھ چھوٹے چھوٹے ترکون بن جائیں گے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ اور شڑھوچ تو ہے ہی یہاں پر ایک بڑا ورگ ہے اور ایک چھوٹا ورگ ہے اب پہلی یہ ہے کہ کیبل تین تیلیوں کو ہلا کر کے کہ آپ تین بلکل ایک ناپ کے چوکور بنا سکتے ہیں یہ ہم نے پہلی تیلیہ ہلای یہ دوسری اور یہ تیسری اور دیکھیں تین ایک ناپ کے چوکور بن گئے اگلی پہلی میں آپ کو چار ورگ دکھائی دے رہے ہیں کیبل دو تیلیوں کو ہٹا کر کے آپ کو پانچ ورگ بنانے ہیں یہ بھی پہلی کافی آسان ہے اس طرح سے ان دو تیلیوں کو ہلائیں اور اب دیکھیں چار کی بجائے پانچ ورگ بن جائیں گے انتی پہلی میں آپ کو ایک ترکون دکھائی دے رہا ہے دس تیلیوں کا بنا جس کی نوک اوپر کی اور ہے آپ کے اول تین تیلیاں ہٹا کر کے اس ترکون کی نوک کو نیچے لے آئیں اس پرکار آپ پہلی دو تیلیاں ہٹائیں اور اوپر والی تیلیوں کو نیچے رکھ دیں اب دیکھیں ترکون کی نوک نیچے ہو گئی کیوں ہے نا بہت روچک پہلیاں